کبھی یہ شیولنگ ہے یہ گول جلادھاری ہے یہ سامنے چرن کریں درشن سمجھیں یہ دو سامنے جو چرن ہیں اس کے بیچ میں سکھ سندری ہے کبھی کبھی سومبار کی اشنمی پڑ جائے یا کوئی ویشیش پردوش کا دن پڑ جائے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ میرا مہادیو کو میں جل چڑھاتے چڑھاتے اتنا سمجھ ہو گیا میرا مہادیو نہیں سن رہا تب کبھی کبھی ایسا من میں آئے کہ کیوں نہیں سن رہا تب لوٹا بھر کر جب جل لے کر جاؤ گنیج جی کو چڑھایا اسکھ سندری کو چڑھایا سڑانان کارتی کے کو چڑھایا ماں جگت جننی جگت دنبا ماں پاروٹی کو چڑھایا وہ ہی جل لے جا کر بیل پتری کے برکش پر چڑھایا شیو جی کو ارپنڈ نہیں کر پی اور سرال بھاسا میں سمجھ لو اس کو کسی کسی ماتا کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی بیکتیپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیو مندر میں جاتا ہے شیو جی کو بھلے جل نہیں چڑھاتا اور شنکر بھگوان کے مندر میں جا کر اتنی صفائی کر دیتا ہے جہاں شنکر بھگوان کا کہیں بیل پتر بھگرا پڑھا ہویا اس کو اٹھائے گا بینے گا پھر یہاں سے دھوئے گا سنگار کرے گا یہاں سے ساپ کرے گا ساپ کر کے جو پانی جارہا ماں ساپ کرے گا ساپ کر کے وہ اکتم کلین کر کے پھر شنکر بھگوان کو پوچ کر شرشنان کرا کر جل چڑھا کر پھر ان کا سنگار کرتا رہتا کبھی کبھی آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا گا آپ نے بھی کرا ہو گا ایسا نہیں کیلی کرا کبھی کبھی سب دور صفائی کر کے بعد شیو لنگ کی صفائی کرنا بھول گیا یا شنکر جی کے شیو لنگ پر جل چڑھانا بھول گیا جل چڑھا کر آ گیا اب آتو گیا پر چنتا دیو دیدیا مہا دیو کو لگ گئی میرا تھا ڈھاکت تھا اپاس کرتا تھا شیو راتری کا برت کرتا تھا پرشو پتی برت کرتا تھا سومبار ساون کے کرتا تھا سولہ سومبار کرتا تھا پر آج اس کو نا جانے کیا ہو گیا کہ یہ میرے اوپر جل نہ چڑھا کر سب دور جل چڑھا کر چلے گیا دیو دیو مہا تا پاروتی جسے کا دیتے ہیں سن پاروتی اگر کوئی بھول وشبی مجھ پر جل چڑھا نہ بھول جائے اور تیرے ہست کمل پر جل چڑھا کر جائے تو پاروتی جتنا بھل میں پردان کروں اس سے دگنا بھل تجھے پردان کرنا ہے یہ شیو کہہ رہا ہے اور اس کا پرمان کہاں پر ملتا ہے اس کا پرمان ملتا ہے مہا بھارت میں اس کا پرمان ملتا ہے شریمت بھاگبت کتھا میں ملتا ہے